مہترم خواتین و عزرات اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے گھریت سے ہوں گے ہم آپ کو تاریخ پاکستان ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی آج ہم پاکستان کی ہسٹری کے دو امپورٹنٹ ٹوپکس کو سٹڈی کریں گے جس میں سے ایک ہمارے پاس ہے ڈیموکرائٹک ایکشن کمیٹی 1967 اور ارگارتلا کونسپیرنسی 1968 یہ ہمارا پاکستان افیرز کا ٹوپک نمبر ایٹ ہے ملیٹرین پاور اور ہم آپ کو لیکچر نمبر 50 پر آ رہے ہیں پاکستان افیرز کا تو جیسے کہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ ایوب خان نے 1958 میں ملک میں مارشلہ لگا کر حکومت قائم کی تھی انہوں نے اپنی حکومت اور ریاست پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے تھے جن میں سے ایک منگلہ ڈیم کا قیام بھی تھا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھائیں گے انہوں نے لینڈ، اکنومک، سوشل، فیملی کے معاملات پر ریفورنز بھی کی تھی ایوب خان کو شہری عبادی سے تنقید کا سامنا ہوا مگر پاکستان کی اس وقت تقریباً زیادہ لوگ مور دن 65 پرسنٹ لوگ دہات میں رہتے تھے یعنی ایوب خان آسانی سے معاملات حل کر سکتے تھے اس کے علاوہ ایوب خان کے دور میں ملک میں شروع کے سالوں میں بہت زیادہ معاشی ترقی ہوئی تھی اکنومک گروہ ہوئی تھی ہاں فیملی لا پر ایوب خان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اوورال وہ اچھے جا رہے تھے اس کے بعد 1965 کی وار ہوئی جو کہ پاکستان نے جیتی لیکن 1965 کے اندر ہی الیکشن ہوئے تھے جس میں فاطمہ جنہ الیکشن ہاری تھی اور ہم آپ کو یہ پچھلی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو فاطمہ جنہ کو ریڈیو پاکستان پر تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی اس کی وجہ سے بھی ایوب خان کا جو ایمپریشن تھا وہ کم ہوا تھا 1965 کی جنگ ہوئی اس کے بعد معیشت بھی بیٹھ تھی اور ایوب خان کا زوال بھی شروع ہوا کیونکہ 1965 کی جو وار تھی وہ ٹیکنیکلی پاکستان جیت گیا تھا لیکن ٹیبل ٹاکس پہ پاکستان کو شکست ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو بھٹو تھے وہ بہت زیادہ بعد میں غصہ ہوئے تھے دوسری طرف نواب زیادہ نصرولہ خان نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اور اپوزیشن جماعتوں کو کٹھا کیا پہلے 1965 کے الیکشنز میں انہوں نے کٹھا کیا تھا اور اب دوبارہ وہ 30 اپریل 1967 کو پانچ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنانے میں قائم ہو گئے جس کو انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا نام دیا تھا جس کو بعد میں تبدیل کر کے ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کا نام دے دیا گیا تھا اس نے ایوب خان کو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچائے تھا اور ایوب خان کے گھر جانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ نواب زیادہ نے چار دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک سیاسی پارٹی بھی منائی تھی جس کا نام جمہوری پارٹی تھا اور وہ اس کے نائب صدر تھے یعنی کہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے دوسری طرف اکتوبر 1968 میں حکومت کی طرف سے دس سالہ جشن منایا جا رہا تھا اور ملک کی جو معاشی ترقی ہوئی تھی اور جو ڈیم بنا تھا اور اس کے علاوہ جو گروتھ ریڈ تھا وہ انڈیا سے تین گناہ زیادہ تھا تو اس کے اوپر جشن منا رہے تھے لیکن تصویر کا دوسرا رکھ یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس معیشت پر دیکھنے میں آ رہے تھے اور معیشت پر بھاری بوجھ بھی نظر آ رہا تھا اور شہری لاکھوں میں مہنگائی پرتی چلی جا رہی تھی دوسری طرف زلفکار علی بوٹو ایوب خان سے علیدہ ہو چکے تھے اور ان کو سیاسی میدان میں چینج کر رہے تھے مشرقی پاکستان میں ایسٹ پاکستان میں جو آج کا بنگلہ دیش ہے شیخ مجیبور ایمان نے سیاسی میدان گرم کر رکھا تھا پھر جنوری 1969 میں ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے بنینے سے سیاسی میدان اور زیادہ گرم ہو چکا تھا ایوب خان نے ان سم معاملات کے اوپر سخت رد عمل ظاہر کیا اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں سخت اقدمات کیے کیونکہ ان شہروں میں سیاسی میدان بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا اور نظریات کی سیاست ایک بات پھر سے سر اٹھا رہی تھی اور سیاسی کارکن جانو مال کی بازی کے لیے تیار تھے کراچی لاہور پشاور ڈھاکا اور کھلنا وغیرہ میں ایوب خان نے سخت انتظامات کیے تھے پھر فروری میں ایوب خان نے ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی اور کچھ دیگر جماعتوں کو ملنے کے لیے راولپنڈی گلائیا اور بہت سارے اہدو پیما بھی کیے وادے کیے جن میں نیا آئین بھی شامل تھا دوسری طرف ایوب خان کے جو قریبی دوست تھے جنہوں نے انہیں لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا وہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے اور ایوب خان عوامی طور پر بھی کمزور ہو رہے تھے اور ایک مرتبہ بھی ملک میں مارشلہ لگا دیا گیا تھا اور یائیہ خان جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے ایوب خان کو گھر بیج دیا اور خود ملک کے حکمران بن گئے انہوں نے نائنٹین سکسٹی ٹو کے آئین کو بھی ختم کر دیا اور پچیس مارچ نائنٹین سکسٹی نائن کو ملک میں مارشلہ لگا دیا اور انہوں نے آتے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ ملک میں الیکشن کروائیں گے اور جہوری حکومت کو لائیں گے دوسری طرف ملک میں سخت حالات چل رہے تھے اور مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں شیخ مجیبو رحمان کا کوئی ثانی نہ تھا وہ سب سے زیادہ مقبول تھے پپولر تھے اور دوسری طرف مغربی پاکستان میں یعنی آج کے پاکستان میں زلفکار علی بھٹو سیاسی طور پر سب سے زیادہ مقبول تھے دوسری طرف اگرطلا کیس جسے اگرطلا کونسپیریسی بھی کہتے ہیں تو وہ سامنے آگی جس میں شیخ مجیبو رحمان پر الزام لگایا گیا کہ اندوستان کے ساتھ خفیہ طور پر معاملات تیہ کر کے مشرقی پاکستان کو علیدہ کرنا چاہتے ہیں اب یہ ایک کونسپیریسی تھی جو آج تک اپنے مختلف ورجن رکھتی ہے دوسری طرف جماعتہ اسلامی اور شیخ مجیبو رحمان کی عوامی پارٹی ملک میں جمہوری معاملات چاہتے تھے تاکہ وہ سیاسی سرگرمی کر سکیں دوسری طرف شیخ مجیبو رحمان اگرطلا کیس کے بارے میں واضح طور پر کہتے تھے کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ مخلیس ہیں اور وہ اکثر جذباتی ہو کر یہ بیان دیتے تھے کہ ان کی وفاداری ہمیشہ ریاست پاکستان کے ساتھ رہے گی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جو بنگلہ ہے وہ پاکستان کا حصہ رہے اور اس کے مخالف تھیوریز بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اگرطلا کونسپرینسی ریال تھی وغیرہ وغیرہ اور پھر شیخ مجیبو رحمان کو اس الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن اس سے ان کا جو پاپولر وارڈ تھا ان کی جو پاپولارٹی تھی مقبولیت تھی اس میں کمی نہیں ہوئی تھی بلکہ اور کئی گناہ اضافہ ہو چکا تھا جماعت اسلامی اور شیخ کی عوامی لیگ دونوں مل کر کام کر رہے تھے مگر مشرقی پاکستان میں دونوں کے درمیان کچھ اختلافات بھی دیکھنے میں آ رہے تھے اصل میں دونوں ہی پاور گیم کا حصہ تھے اور اس کھیل میں سیاسی دوستی عام بات ہے اور موقع سے فائدہ اٹھانا بھی ایک عام بات ہے ساتھی مولانا مدودی جماعت اسلامی کی مدد سے جمہوری طریقے سے ملک میں اسلام لانا چاہتے تھے اور وہ اس کے لئے دن رات محنت بھی کر رہے تھے دوسری طرف جو مولانا مدودی ہیں وہ ایک بہت بڑا نام بھی ہے اسلامی سکولر بھی ہیں ریفورمر بھی ہیں اور وہ اپنی بکس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور تھے جس میں خلافت و ملوکیت اور جہاد اسلام جیسی دو بری کتابیں جو کہ بہت ہی ڈیپ اور ڈیپ کونسپٹ کو آسان الفاظ میں پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے قرآن مجید کی تشریح کی تھی اس کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ پاپولر تھے اور ان کو اس وقت کا ایک بڑا اسلامی لیڈر مانا جاتا تھا اور آج بھی جو مولانا مدودی کے ایفیکٹس ہیں ان کی جو فلوسفی کے ایفیکٹس ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں اگست نائٹین سکسٹی ایٹ میں مدودی صاحب کو ملک سے باہر علاج کروانے کے لئے جانا پڑا جس سے ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہوا تھا جب وہ علاج کے لئے انگلینڈ میں تھے تو ان کی غیر مجودکی میں دوسری سیاسی جماعتیں کھل کھیل رہی تھی اور جماعتیں اسلامی ایک سائٹ پر ہوتی جا رہی تھی دیموکریٹک ایکشن کمیٹی میں جماعت کا کردار کمزور ہو رہا تھا میا تو فیل جماعتیں اسلامی کے معاملات میں کمزور نظر آ رہے تھے اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ مقبولیت میں سب سے آگے نکلتی جا رہی تھی اور مشرقی پاکستان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا مولانا مدودی ایوک خان اور اپوزیشن کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے پہلے پاکستان واپس آگے تھے مارچ 1968 میں دیموکریٹک ایکشن کمیٹی نے اپنے اجلاس میں بہت سارے نئے معاملات پر بات چیت کی جن میں سب سے زیادہ فائدہ عوامی لیگ کو اور پپس پارٹی کو ہوا تھا شیخ مجیب ریمان اور بھٹو دونوں ہی سیاسی طور پر بہت مضبوط ہو چکے تھے اور دونوں پاکستان کے ایک ایک حصے میں سیاسی کنٹرول رکھتے تھے مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب ریمان انٹیچیبل تھے اور یہی معاملہ بھٹو کے ساتھ مغربی پاکستان میں تھا یہی چیز بعد میں ایگو انام میں کنورٹ ہوئی اور پھر پاکستان کے دو ٹکرے بھی ہوئے تھے تو یہ آپ کو آج کا لیکچر پڑھا دیا گیا امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا چینل پر بار پر آنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ